بسم اللہ الرحمن الرحیم بچپن میں جب سے ہوشت سمالا تو سارے مہاراسر اور گجرات بھر میں صرف تین یا چار مدرسے تھے جامعہ حسینی آراندیر، جامعہ شرفی آراندیر جامعہ ڈابیل اور آنن کا مدرسہ ان مدرس میں سے طلابہ کو جب مناسبت نہیں ہوتی تھی اور گھر بھی نہیں جا سکتے تھے تو وہ احمد آباد میں چلے آتے تھے وہاں دو تین بزرگ مساجد میں ان طلابہ کیلئے کھانے پینے کا کچھ انتظام فرما دیتے تو اب موجودہ جو مدارس کا جال بچھا ہوا ہے اس کو ملائیں اور اس تاریخ کو ملائیں اور جتنے پرانے لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ صرف چار مدارس منظم تھے کتنے بڑے علاقے میں اور کتنی خیر تھی اس زمانے میں اور اب کوئی گھر حفاظ قرآن علماء سے شاید ہی کوئی خاندان خالی ہوگا اور ہم ہر طرح سے انحتاط اور پستی دیکھ رہے ہیں اخلاق میں عادات میں عبادات میں ہر طرح سے تو آخر اسے ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ علم اور علماء کی اتنی کسرت کے باوجود یہ حال کیوں ہو گیا وہی وجہ ہے دوستو جو سورہ نساء کے رکو کے رکو اللہ عز و جل کے انداز تخاطب سے بھرے ہوئے ہیں کہ مالک کا انداز اس میں بدلا ہوا ہے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اند المنافقین بشیر المنافقین تک یہ سلسلہ پہنچ گیا کیوں کہ جو اپنے امراض کو جانتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ میں بدعمل ہوں بدعقیدہ ہوں ان کے قول و فیل سے بدعقید کی تپکتی ہے تو خود انہیں احساس نہیں ہوگا کہ میں بدعمل تو ہوں ساتھ بدعقیدہ بھی ہوں ورنہ اگر عقیدے کی کا فساد نہ ہوتا تو اتنی جورت نہ ہوتی کہ میں اس مسجد کے مسلح پر میرا قبضہ ہو اس کتاب کی گدی پر میرا قبضہ ہو اور اس کے لئے رات دن شیطان حسد کی آگ بڑکائے رکھتا ہے اور اس سے نجات ہی نہیں ملتی الامان الحفیظ یہ حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں تفاصیر بھی پڑی ہیں تو ان کو کبھی یہ آیت یاد نہیں آتی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کبھی ان آیات کی طرف شیطان متوجہ نہیں ہونے دیتا تھا اَتَقْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَ اَنفُسَكُمْ اس کی تفسیر میں بھی پڑا ہوگا کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو آر دلائی شرم دلائی کہ تمہیں شرم آنا چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے شرم کہ مارے ڈوب مرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَ اَنفُسَكُمْ اور تَنْسَوْنَ اَنفُسَكُمْ سے اشارہ فرمائے نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ کہ تَرَقُوا اللَّهَ فَتَرَقَهُمْ کہ اللہ نے بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا یہ حالہ مارا ہو گیا ہے جو بنی اسرائیل کا تھا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ جن سے ہمارے امام نے جن کے فقہ کو پسند فرمایا منتخب فرمایا اور اس پر عمر صرف فرما کر ہمیں ایک مرتب فقہ عطا فرما کر گئے تو ہمارے امام العیمہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تَنْسَوْنَ انْفُسَكُمْ ہوتا کیسے ہے اللہ یعنی یہ انسانیت کے عطبہ ہیں سب سے بڑے عطبہ جب ان کا یہ حال تو سید العطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا کہنا کہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے مطالق میں غور کرتا ہوں کہ علم اس نے حاصل کیا پھر وہ علم اس کے پاس تھا کانا یعلم ہو جانتا تھا تو وہ بھول کے سے جاتا ہے بِالْخَطِيَّةَ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں اللہم اغفر لی وطب علیہ انکا انتا تواب الغفور کہتے ہیں ہم گنتے تھے سو دفعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں پڑھتے تھے سید التوابین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے متعلق کیا تصورات اور اسی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے آ رہے ہیں اللہم اغفر لی وطب علیہ انکا انتا تواب الغفور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کی نحوصد ہیں کہ اس سے توبہ چھین لی جاتی ہے اور توبہ چھین جاتی ہے اس علم کے اس علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انی لا حسب الرجل ینس العلم کان یعلموہ بالخطیہ یعملوہ اور ہم نے اپنے عیش عشرت اور دنیا طلبی میں ہر چیز کو بلا دیا یہ ایسے مبارک ایام کہ جس میں ہر گھڑی ہمیں مالک ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہمارے حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب مئمنی مدد ذلہم العالی نے حضرت شیخ نور اللہ مرخدہو اور دیگر اکابر کے رمضان اکھٹے فرمائے تو سب کچھ جو سال بھر میں ان کے مشاغل ہوتے تھے سب چھوڑ چھاڑ کر صرف رمضان مبارک کے مہینے میں صرف ایک کام اللہ 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 تلاوت 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 خود بھی روتے رہتے اور رونے کی ہر وقت تلقین فرماتے رہتے کیا حضرت شیخ علیہ السلام مولانا حسین مساہ مدنی قدس سر رو دعالیون دیوبن جیسی جنت کو چھوڑ کر کتنے دور سیلھٹ تشریف لے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہاں لوگ کچھ کرتے کر آتے نہیں یہاں اس لئے آ جاتا ہوں کہ یہاں کرنے والے مل جاتے ہیں یہی حضرت تھانوی قدس رو کہ یہاں رمضان مبارک میں معمولات میں تبدیلی محسوس کی جاتی تھی تمام مقابل کے یہاں تو یہ دن آتے ہیں اس میں بھی وہی مسلح چاہیے کہیں ممبر چاہیے اسٹیج چاہیے مائک چاہیے سننے والے چاہیے انواع و اقسام سے اس کی کوشش اسی کی ایک طلب رہ گئی اور اپنا ان مبارک ایام کی قدر کی توفیق کیسے ہوگی مبارک ایام کی قدر کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسم حج میں ایک خطبہ دیا فرماتے ہیں کہ ہمارے حوام کے سامنے یومت ترویہ سے ایک دن پہلے تشریف لائے احرام کی حالت تھی اور اتنا پیارا کہ میں نے عمر بھر کسی شخص کی لبے کی اتنی پیاری نہیں سنی جو حضرت عبداللہ بن زبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے مبارک آواز میں میں نے اس دن لبےک اللہم لبےک لبےک لا شریف لک لبےک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریف لک لبےک تو کہتے ہیں عمر بر پڑی بھی سنی بھی مگر ان جیسی لبےک بھی سنی گئی فلبا بی احسن تلبیت سمیعتو ہا قدتو کہتے ہیں پھر حمد السنہ کے بعد ارشاد فرمایا اما بعد فَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ آفَاقٍ شَتَّا وَفُودًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ کہ تم دنیا کے مختلف حصوں سے اطراف عالم سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہو وفود کی شکل میں اور اللہ اپنے وفود اور مہمانوں کا اکرام فرماتے ہیں تو اللہ کے پاس جو نعمتیں اور ثواب ہیں اس کا طالب بن کر جو بھی آئے گا تو ناکام نہیں ہوگا لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا غور سے مجاہل بدعمل بدعقیدہ انسان کی طرح میری صفات کے حاملین علماء سے میرا خطاب ہے کہ ہمیں جنجوڑ رہے ہیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ ہمارے جیسوں کو کہ اللہ کی رحمت تو اس کے گھر پر آنے والے مہمانوں اور وفود کے لئے ہر وقت برستی رہتی ہے اور کسی کو اللہ ناکام واپس نہیں فرماتے لیکن تم بھی ایک کام کرو فصدقو قولکم بفعل کہ جو تم بولتے ہو اس کی تصدیق اس کو سچا کر کے دکھاؤ کیا امام آزم رضی اللہ عنہ کے متعلق بڑھیا کا قصہ نہیں سنا کہ اب بچے کی شکایت کی کہ یہ گھڑ بہت کھاتا ہے میٹھی چیز بہت کھاتا ہے اس کو نصیت فرمائے فرمائے کہ اتنے دن کے بعد میرے پاس آنا اس وقت اس بچے کو کہتے ہیں بچے پیارے ماں منا کرتی ہے نقصان کی وجہ سے اس سے نقصان ہوتا ہوگا چھوڑ دو تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اسی دن بچے کو فرما دیتے تو ارشاد فرمایا کہ میں خود اس میں مبتلا تھا کونسی زبان سے میں اس بچے سے کو کہتا کہ تو مت کھا تو پہلے میں نے اس کو چھوڑا تو باقی میں نہیں کھاؤں گا آہت کیا اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ میں اس بچے کو نصیحت کر سکتا ہوں فَصَدِّقُوا قَوْلَكُمْ بِفَعْلٍ فَإِنَّ مِلَاكَ الْقَوْلَ الْفَعْلِ وَالنِّيَّ الْنِّيَّ ایک تو جو امارے قول اور فعل کا تضاد ہے جو مرض عظم ہے جو کینسر ہے ہم علماء کہلانے والوں کی جماعت میں اس کی انہوں نے نشان دی فرمائے کہ تمہارا قول تمہاری باتیں تمہاری نصیحتیں تمہارے وعاظ وہ الگ اور تمہارا فعل الگ شتان بین مشرقی و مغلبی دونوں میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اور فرمایا کہ وَالنِّيَّا وَالنِّيَّا الْنِّيَّا اللہ اکبر کیسے عطیب بات ہے یہ کہاں تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں نیت ہر چیز میں نیت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور القلوب 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 کبھی ہم نے سوچا ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہ جہاں اللہ عز و جل کی رحمت برس کر جمع ہوتی ہے ہمارے جسم کے بعض حصوں میں وہ لطائب ستہ کدھر ہیں فلانچیز کدھر ہے وہ تو کون سی ہے یعنی عجیب و غریب ابلیس نے جال بچھا رکھا ہے کہ لاؤ حدیث لاؤ قرآن لاؤ پھر حدیث پیش کریں گے تو اس کے بعد وہ قرآن تک لے جائے گا یہی قرآن والے فرقے کو ابلیس نے اسی طرح گمراہ کیا تو نیت انییہ انییہ کو دو دفعے فرمایا اور جو سب سے بڑا مرض ہے القلوب 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 تین دفعے حضرت عبداللہ بن سبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان فرمایا اور بھی راگے میں نے ارز کیا کہ ہمارے نزدیک یہ مبارک ایام ان میں بھی ہم کسی قسم کی حرکتوں سے حیاء اور شرم محسوس نہیں کرتے تو تغفر فیہ الدھنوب کہ اللہ سے ڈرو ان مبارک ایام میں ہر وقت اللہ اللہ کر دے رہو ان مبارک ایام میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو خوف اور خشیت تمہیں کچھ ہونا چاہیے عام دنوں میں نہیں تو ان مبارک ایام میں تو ہو فَإِنْهَا أَيَّام تُغْفَرَ فِيهَا الدھنوب وَتَنْسَوْنَا انفُسَكُمْ بھی ہم بھول جاتے ہیں وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَا انفُسَكُمْ بھول جاتے ہیں اور لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کی وعیدیں بھول جاتے ہیں جو ہم حادث بیسیوں دفع پڑھتے اور سنتے چلے آئے اس سے دوسروں کے ساتھ لاغو قرار دے دیتے ہیں کہ میرے لئے تھوڑی ہے وہ تو دوسروں کے لئے ہے جو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جس طرح گدہ چکی کے گرد گھومتا رہتا ہے تو اہلِ نار اکھٹے ہوں گے پوچھیں گے کہ اے فلان اَلَسْتَكُنْتَ تَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرْ فَيَدْحَنْ فِيهَا قَتَحْنِ الْحِمَارِ بِرُحَا فَيَطِیفُ بِهَا أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ اے فلان اَلَسْتَكُنْتَ تَأْمُرْ اَلْمَعْرُوفِ وَتَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرْ فَيَقُولُ كُنْتُ عَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ وَأَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَأَفْعَلُهُ کہ میں نیکی کے لئے تمہیں کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا برائے سے تمہیں رکتا تھا خود نہیں رکتا تھا اسے بھی ہم بھول لیاتے ہیں حضرت عصر رضی اللہ عنہ نے جو خبر دی ہمجیسوں کے حال کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے قینچیوں سے ہونٹ کاٹے آ رہے ہیں تو پوچھا جس کے لئے سب لڑائیاں سٹیج کی اور ممبر کی اور گدیوں کی ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبا اَيْ مِنَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْ وَيَنْسَوْنَا نَفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ ہم بھول لیاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی کہ يُؤْتَعْ بِالْرَجُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَا فِي الْنَّارِ فَدَنْدَلِقْ أَقْطَابُ بَطْنِهِ فِي الْنَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارِ بِالْرُّوحَ فَيَجْتَمِعْ إِلَيْهِ اَهْلُ النَّامِ کہ اپنی پیٹ کی آنٹنیاں باہر نکلی پڑی ہوں گی اس کے گرد وہ گھوم رہا ہے گدے کی طرح سے چاروں طرف دو زخی اس سے پوچھیں گے یا فلان مالک تجھے کیا ہو گیا تُو تو بڑا خطیب تھا أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُلْ بَلَا كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِي وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِي حضرت عبداللاء بن سبحر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح سے حضرت سیدنا آمير المؤمنين علی بن ابی طالب رضی اللہ عنه بطور خاص خطاب فرماتے ہیں اہل علم کو يَا حَمَلَتَ الْعِلْمِ اِعْمَلُو فَإِنَّ الْعَالِمْ مَنْ عَمِرَ بِمَا عَلِمْ وَوَعْفَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ کہ عالم تو وہ ہوتا ہے جس کا عمل اس کے علم کی شہادت دیتا ہو وَسَيَكُونَ اَقْوَامِ يَحْمِلُونَ الْعِمْ لَا يُجَاوِزْ تَرَاقِيهِمْ يُخَالِفْ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ وَيُخَالِفْ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ اللہ يَجْلِسُونَ حِلَقًا يُبَاهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بلکل نقشہ کی انجا حضرت امیر منیل علی کرم اللہ وجہون جو ہمارے کرتوت ہیں گویا دیکھ رہے ہیں ابھی دیرہ زار برس کے بعد کیا ہونے والا ہے يَجْلِسُونَ حِلَقًا يُبَاهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى أَنَّ الْرَجُلْ لَيَغْذِبْ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسْ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدْعَا کہ ارے تو ان کے پاس کیوں چلا گیا اس کا بھی باعث تھا اور میرا بھی تھا تو میرے پاس نہیں آیا ادھر چلا گیا میرے درس میں نہیں آیا ادھر چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اولائک آگے فرمائے گے ان کے ساتھ حشر میں کیا ہونے والا ہے اولائک لَا يَسْعَدْ عَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكِ إِلَى اللَّهِ تعالی فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اس لئے یہ گروہ علماء یہی اگر ٹھیک ہو جائے تو ساری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اپنے نفاق و دنیا طلبی کے نتیجے میں مقدس اوقات کا بھی خیال نہیں کیا مقدس جگہوں کا بھی خیال نہیں کیا کاش کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبر رضی اللہ عنہ کی نصیحت کو سمجھیں اس پر عمل کریں کاش کہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا آہت کریں اور مبارک ایام میں اللہ عز و جل سے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر خود اپنا فکر کریں کہ الہی ہم نے اپنے عمال اور نحوستوں کے ذریعے کہاں سے کہاں ہم نے اپنے آپ کو پہنچایا اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دوستو یہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں بہت مبارک ایام ہیں اسے شہر السوم کہا گیا شہر السبر کہا گیا اور امام احمد فرماتے ہیں کہ تقریباً نوے جگہ اس سبر کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ روزیں فرض ہیں امام احمد فرماتے ہیں کہ سبر بھی فرض ہے وَهُوَ وَاجِبُون بِجْمَاعِ الْأُمَّةِ دلیل سے ثابت فرماتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں کہ واجب کیوں ہے وَهُوَ نِصْفُ الْإِيمَان فَإِنَّ الْإِيمَان نِصْفَان دو نِصْف مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے آدھا صبر اور آدھا شکر فَإِنَّ الْإِيمَان نِصْفُان نِصْفٌ صَبْرٌ وَنِصْفٌ شُکْرٌ اور ہم ہیں کہ ہم نفس کے تقاضوں پر صبر کر ہی نہیں سکتے جیسے نفس اور شیطان ہمیں کھیشتے نہیں زنجیروں میں بان کر نہیں جیسا ہی لال دور سے اشارہ کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں ہم مالک کی طاعت کو چھوڑ کر ہوا اور نفس و ہوا اور ابلیس کے بلاوے کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ جو ہماری گمراہی کی ابتداء یہی سے ہے کہ ہم نے صبر کرنا سیکھا ہی نہیں کہ کیسے معاصی سے صبر کریں کیسے طاعت کی ادائیگی پر ہم صبر کریں کہاں کہ وہ مجاہدیں اور کہاں کہ وہ ریاضتیں وہ تاریخ کے کہانیاں ہو گئی اس کو بھی ہم بطور مزاق کے ذکر کرتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ اسی لئے امام احمد فرماتے ہیں وَلِهَادَ كَانَ الصَّبْرِ مِنَ الْاِمَانِ بِمَذِلَتِ الرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ کہ صبر کا مرتبہ ایمان کے ساتھ اس قدر جڑا ہوا ہے جس طرح کے جسم کے ساتھ سر جڑا ہوا ہے وَلَا اِمَانَ لِمَلَّا صَبْرَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَا جَسَدْ لِمَلَّا رَأْسَلَةِ حضرت امیل المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر وعائش اور ہم تو خیر وعائش جس میں دو جبروں کے درمیان والی کو لذت اور مزا آ جائے وہ ہمارا عائش اور ہماری مغہون لذتیں اپنے عجب اور قبر کی بنا پر جو ہمیں مطلوب ہیں وہ مل جائے ہمارا خیر وعائش اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر وعائش ادھرکناہ بسبر کتنی مزیدار زندگی بن جاتی ہے جو انسان صابی بن جاتا ہے جو اپنے نفس پر قدم رکھ سکتا ہے اور صبر لغت میں الحبس والکف اپنے آپ کو روک لینا اور خود روک جانا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ آگے پھر اس کی علامات بتائی کہ تم نے صبر کرنا سیکھا اور تمہیں صبر آ گیا اس کی علامت یہ سمجھو کہ فَالصَبْرْ حَبْسُ النَّفْسَ عَنِ الْجَزْعَ وَالْتَسَخُطِ کہ زبان پر فریاد نہ آئے دل دماغ میں مالک سے ناراضگی اور عدم رضا کی طرف سوچ نہ جائے وَحَبْسُ الْلِسَانَ عَنِ الشَّكْوَى وَحَبْسُ الْجَوَارِحْ عَنِ الْتَشْوِیشِ زبان سے آزا اور جوارح سے کسی طرح کی ادنا کوئی شکایت نہ ٹپکتی ہو پھر آگے ہم دروس میں تو بیان کرتے رہتے ہیں کہ سبر عَلَى طَعَتِ اللَّهِ صَبْرْ عَنِ الْمَاصِيَةِ صَبْرْ عَمْ مَاصِيَةِ اللَّهِ صَبْرْ عَلَى اِمْتِحَانِ اللَّهِ اسی لئے جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ سبر کیا ہے فرمایا ہے کہ کڑوے گھونٹ کو پی لو اور چہرے پر ذرہ برابر ایک شکن نہ آئے اور چہرے کا رنگ نہ بدلے وہ پہلے کی طرح کھلا ہوا رہے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہوئے اس کا نام ہے صبر اسی کے قریب حضر زنون مسیری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ صبر اتباعد من المخالفات والسکون اند تجرع غصص البلیہ کتنی بڑی بلا اور آفت آ جائے تو اس کے گھونٹ پیتے وقت پیشانی کے بل سے لے کر ہر چیز زبان آنکھیں رنگت ہر چیز بالکل ساکن ہوئے جیسا کچھ ہوا ہی نہیں کیا طبعات ہے امتِ محمدیہ میں فرمایا کہ صبر نام ہے والسکون اند تجرع غصص البلیہ ویظہار الغناء ما حلول الفقر بساحات المعیشہ کہ سچ مجھ فقر آیا ہو تو بھی کہ مجھے تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اس کو کتنا اہم سمجھا کہ ہر ایک نے اپنی تعریف الگ بیان کی کہ صبر کیا ہے فرمایا کہ عمری بن عثمان فرماتے ہیں وَالثَّبَات مَعَاللَّهِ وَتَلَقِي بَلَائِهِ بِالرَّحْبُ وَالدَّعْهِ کہ بلا اور آفت آئے تو اس اس سے ملاقات مرحبہ مرحبہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے کتنا پیارا مہمان اللہ نے بھیجا کہ مجھے اس بلا میں مبتلا کیا حضرت خواص فرماتے ہو وَالثَّبَات حَلَى أَحْكَامِ الْكِتَا وَالسُنَّةِ کہ تمام کتاب و سنت کے احکام کی بجاوری کرتا ہو یہ ہے صابر یحیاء بن معاد فرماتے صبر المحبین اشد من صبر الزاہدین وَاعَجَبَا کیفَ يَصْبِرُونَ کہتے ہیں کہ عشاق اور محبین کا صبر ایک الگ چیز ہے اور وہ صبر کیسے کر سکتے ہیں پھر شیئر پڑا وَالصَبْرُ يَجْمَلُ فِي الْمَوَاطِنِ قُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْمَلُ کہ الہی ہر چیز سے میں صبر کر سکتا ہوں فریاد سے جزعہ سے شکوہ سے دوزخ سے ہر چیزے صبر کر سکتا ہوں سوائے تیری ذات پاک کے إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْمَلُ کہ ہر چیز میں صبر اچھا معلوم ہوتا ہے مگر تیری ذات پاک اور تیری ملاقات اور تُس سے فرا اور جدائی پر تو شکوہ زبان پر آئی جائے گا کاش کہ ہم ان راستوں کو بھی سمجھیں حسین بسی لی فرماتے ہیں کہ صبر کے معنی صوم صوم کے معنی صبر فرماتے ہیں کہ اس لئے قرآن کریم میں فرمایا ایک کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں نہ عورتوں کی مجھے ضرورت سائم اپنے عمل سے کہتا ہے تو جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی تو غزاہی بن گیا جن کو اس میں لطف آیا تو سائم الدہر بن گئے حیامِ محرمہ کے سوا کبھی افطار کیا ہی نہیں اسی طرح نماز میں بھی جو قرآن کی جاتی ہے قرآن کریم کہ جتنے کلمات پڑے آدھیں سب کے سب زہر پر اُبارنے والے تو گویا کے سون اور صلاح دو چیزوں کے ذریعے تم دین پر عمل کرنے کے لئے استعانت اور مدد طلب کرو تاکہ آخرت کی طرف بڑھنے کے لئے اور دنیا سے حراس کرنے کے لئے تمہیں قوت حاصل ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنجال اور جس دلدل میں ہم فسے ہوئے ہیں اس سے ہم حلماء کی جماعت کو اللہ نکال دے مجھے نکال دے میرے جیسوں کو نکال دے ان مبارک ایامِ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ربنا لا تواخذنا این نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واقفل لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفل لنا ذنوبنا وإصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین وصل اللہ تعالى على خیل خلقه سیدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الرحمن برحمتك يا ارحم الرحمن